بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلسلہ مضامین قرآن میں خوش آمدید آج ہم سورة الناس کے مضامین کا ذکر کریں گے سورة الناس مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی اس میں ایک رکو اور چھے آیات ہیں عربی میں انسانوں کو ناس کہتے ہیں اسی مناسبت سے اس سورة مبارکہ کا نام رکھا گیا اس سورة مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی جو کہ لوگوں کے دلوں میں برے وسوسے ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بارے میں شک اور شبہ میں مبتلا کرتے ہیں اور انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی تعلیم دی اس سورة مبارکہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل اعوذ برب الناس اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ملک الناس جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے الہ الناس تمام لوگوں کا معبود ہے من شر الوسواس الخناس جو بار بار وسوسے ڈالنے والے چھپ جانے والے کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اللذی یوسوسو فی صدور الناس وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے من الجنتی والناس جو کہ جنوں اور انسانوں میں سے ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ